میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پچھلے پانچ ورسوں میں ڈلی کی کیجریبال جی کی سرکار نے وہ چاہے محلہ کلینک کا معاملہ ہو چاہے دو سو یونٹ پچھلی فری دینے کی بات ہو چاہے بیس ہجار لیٹر پانی فری دینے کی بات ہو چاہے ہمارے جوانوں کی شہادت پر ایک کروڑ کی سمبان راسی دینے کا فیصلہ ہو یا پھر کسان کی فصل بربادی کا پچاس ہجار روپے ہیکٹیئر معبجہ دینے کی بات ہو یا پھر پانچ فلائی اوبر کے نرمان میں تین سو کروڑ روپے بچانے کی بات ہو یا سرکاری سکولوں میں جہاں مکڑی کے جانے لگے ہوئے تھے آج وہاں ائر کنڈیسن کمرہ کھڑا کرنے کی بات ہو ڈلی کی سرکار میں صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں کیرتیمان ستھاپن کیا ہے آج ہمارے اس محلہ کلینک کے موڈل کی تعریف سنیت راست سنگ کے پورو مہا سچو کوفی انان جی انہوں نے اس کی تعریف کی تھی بانکی مون صاحب نے اس محلہ کلینک کو دیکھنے کے لیے سمیں نکالا جو سنیت راست سنگ کے مہا سچو تھے وہ یہاں پر آئے تھے ہندوستان صرف محلہ کلینک کے دیکھنے کے لیے کی کون سا موڈل دیا ہے کیجری بات اس محلہ کلینک کی چرچہ امریکہ میں ہو رہی ہے ہمارے ایڈیوکیسن موڈل کی چرچہ رسیہ میں جرمنی میں آسٹریلیا میں ہو رہی ہے تو پہلے لوگ کہتے تھے امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو آج امریکہ والا کہہ رہا ہے کیجری بات سے سیکھو آمارمی پارٹی سے سیکھو مہندر گویل دیا ہے یہ ہندوستان کی راجلیتی میں فرق آئے ہیں اب یہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ نمبر ایک بدھائک ہے مہندر گویل دیا ہے تو یہ نمبر ایک بدھائک کیسے ہے میں اپنے ساتھ کا ایک انبوہ بتاتا ہوں میرے ساتھ میرے سسر جی کا دیان تھو گیا تو میرے ساتھ یہ کہے جون پور جہاں میری سسرال ہے تو جب ہم لوگ الہاباد سٹیسن پہ اترے صبح ہو چکی تھی راستے میں جانے میں کم سے کم سارے تین گھنٹے کا سمیں لگا اور سارے تین گھنٹے میں میرے خیال سے ان کے موبائل پہ سو سے زیادہ فون آئے ہوں گے اور خود سے انہوں نے اٹھایا ہر فون کا جواب دیا میں نے کہا یار ایسے تو بیمار ہو جاؤں گے بھائی جس تو دھیان رکھو ایک کسی کا کسی کا ٹینکر نہیں پہنچا کسی کے گھر کے ساتھ میں صفائی نہیں ہوئی ہے کسی کی سڑک بھنی ہے کسی کا کوئی کام کسی کا کوئی کام لیکن جس تتپرتہ اور محنت کے ساتھ مہندر گویل جی کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں سچے پرکنیدھی سچے سماج کے سیوک سچے جنتہ کے سیوک ایسے لوگوں کو ہی ہونا چاہیے جو آپ کے لیے چوبیس دھنٹے اٹھ لکھتا کیونکہ ہم لوگ کوئی عدھکاری نہیں ہے کہ دس سے پانس تک ہماری ڈیوٹی فیٹس ہے اگر آپ نے ہم کو چنا ہے ایک صدن میں پہنچایا ہے تو اس صدن میں بھی آپ کی آواز اٹھائیں گے اور سرکار کے مادیم سے جو آپ کے حق میں کام ہو سکتا ہے جمین پہ اس کام کر کے بھی دکھائیں گے یہی سچا دھرم دھرم کی بات لوگ کرتے ہیں نا ہندو دھرم کی بات مسلم دھرم کی بات سکھ دھرم کی بات ہندوستان کا کوئی ایک دھرم مجھے دکھا کے بتا دیجئے بودھ دھرم کی بات عیسائی دھرم کی بات چین دھرم کی بات ایک دھرم کی بات تو مجھے دکھا کے بتا دیجئے جہاں پر مانوتا کی سیوہ کرنے سے روک لگائی گئی ہوئے کوئی ایک دھرم تو بتائیے ہر دھرم مانوتا کی سیوہ کی بات کرتا ہے ہر دھرم کہتا ہے کہ انسانیت کی مدد کرو لوگوں کی مدد کرو لوگوں کی سیوہ کرو تو کیجریوال جی کیا کر رہے ہیں اسی دھرم کو جمین پر اتارنے کا کام کر رہے ہیں جو ہندو دھرم میں ہے سکھ دھرم میں ہے عیسائی دھرم میں ہے مسلم دھرم میں ہے چین دھرم میں ہے بہت دھرم میں ہے اسی مانوتا کے سندیز کو جمین پر اتارنے کا ہم پریاس کرنا آپ جرح بتائیے بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی خواہیس ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو کچھ اچھے سکول میں سکھا دیں آج گریب آدمی کا بچہ مارڈن سکول میں جی ڈی گوینکا میں ایسے بڑے بڑے سکولوں میں ایڈمیشن کرا رہا ہے جہاں دس دس بیس بیس لاکھ روپے دینے کے بعد بھی بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا گلت کہہ رہا ہوں تو میری جبان کو روک لینا بتاؤ آپ وہ دس بیس لاکھ روپے گریب آدمی کا بچہ کی نہیں بچہ آج چھوٹی موٹی بیماری کے لیے آپ اسپتالوں میں جاتے تھے نرسنگ ہوم میں جاتے تھے بیس طرح کی جانچ لکھ دیتے تھے چار طرح کا ٹیسٹ اب آہر سے لکھ دیتے تھے ایم آر آئی یہ وہ اور اس کو کرانے کے لیے آپ کو اپنے بی بی کا کہنا بیچنا پڑتا تھا لیکن یہ محلہ کلینک کا جو موڈل آپ کے سامنے دکھ رہا ہے اس میں دو سو طرح کی جانچ مفت ہوگی آٹرا ساؤنڈ ملت ہوگا دوائیں ملت ملیں گی آپ کو ملت 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 ڈلی کے اندر کیجریبال جی کی سرکار نے کہا آپ کے گھر میں ایسور نہ کرے کوئی بڑی بیماری کسی کو ہو جائے کینسر کی ٹی بی کی ہارٹ کی پورے پڑیوار کی جندگی برباد ہو جاتی ہے اگر ایک آدمی کو کوئی کینسر کی بیماری ہو جائے دھن تو جاتا ہی ہے مانسک روپ سے آدمی فرست ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے پریڈت ہو جاتا ہے کیجریبال سرکار نے کہا آپ تو کسی بھی پرکار کی کوئی چنتہ کرنے کی عوشتہ نہیں ہے جتنا علاج میں خرچ آئے گا چاہے ٹی وی کی بیماری ہو چاہے ہارٹ کی بیماری ہو چاہے کینسر کی بیماری ہو اس کا پورا خرچہ کیجریبال کی سرکار اٹھائے گی آدمی پاٹی کی سرکار ہم نے فیصلہ کیا آپ کو معلوم ہوگا کئی بار کوئی ایسا کمبھیر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کے کسی پریوار کے سرسکہ ہو گیا اگر وہ کومہ میں چلا گیا چار چار مہینے اس کو وینتیلیٹر پر رکھنا پہتا ہے اور ان چار مہینوں میں پرتی دن کبھی پچیس اجار کے کبھی پچاس اجار کا بھی لازلیو گاتا ہے آپ سوچیں چار مہینے اگر علاج چل گیا تو کروڑوں روپے آپ کا جائے گا آپ کے گھر سے ہم نے کیا فیصلہ کیا کیجریوال جی نے کیا کہا انہوں نے کہا اگر دلی کی سرکوں پر کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ چاہے دلی کا ناغریک ہے یا ہندوستان کے کسی کونے کا ناغریک ہے اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نزدیک کے کسی بھی اسپطال میں سب سے پہلے پہنچاؤ وہاں لے جانے کا بھی خرچہ ہم سے لو اور اس کے علاج کا بھی خرچہ ہم سے کون سب کاری جو اتنا خیال رکھتی مجھے جرہ بتائی اور دلی میں ایک کام آپ لوگوں نے اور کیا ہے پہلے وہ ہوئے کیا کہتی تھی اپنے ساس سے کہتی تھی ہمیں گھومنے جانا ہے پتی کے ساتھ آپ گھر کی رکھوالی کرو آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے کیا ساس سسور تیر تھی آترا پر جائیں گے اور ان کے ساتھ ایک آنمی دیکھ ریکھ کے لیے جائے گا تو پہنے کہنے لگیں ماتا جی آپ چلو آپ کے ساتھ ہم بھی آپ کی سیوہ میں چلیں گے بھلٹ دیا بھلٹ دیا ایک سرون کمار کی طرح ہم لوگ کہانی سنتے تھے اپنے ماں باپوں سرون کمار جی یاترا کرانے کے لیے نکلے تھے آج محیس رون کمار کا فر دلی کی سرکار بجرگوں کا پیٹا بن کے اردن کی جریبان اور مہندر گوئے جی اور آپ کے ہمارے سارے ودھائے کام آدمی پاٹی کے وہ کر رہے ہیں فارم بھرواتے ہیں یہ بچے جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں محلے میں آپ بتائیے کون آپ کیا بجرگ ہیں کون یاترا کرنا چاہتا ہے کون کہاں جانا چاہتا ہے تو میرے ساتھیوں اور دوستوں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک ہی بنتی اور نبیدن کرنا چاہتا ہوں ابھی چناؤ آ رہا ہے میں گھردے سے آبھاری ہوں تیسری بار کیجریبان جی نے مجھے چناؤ کا پروہاری دلی کے چناؤ کا پروہاری بہر رہا ہے اور دو بار آپ کے آسیرواد سے آپ کے سہیوک سے کیجریبان جی کے پرتی جو آپ کا پیار تھا اس کے لیے ایک بار آپ نے اپنے پھائیس سیٹے دیں ان چاس دن میں ہم نے کمال کر کے دکھایا ایک بار آپ نے سرسر سیٹے دی آج کی تاریخ میں پانچ سال کا ہندوستان کا سب سے بہترین ریپورٹ کارٹ اگر کسی کا ہے تو کیجریبان کا ہے تو اگر ہم نے آپ کی سیوا کی آپ کا کام کیا تو ہم تو مزدوری ملنی چاہیے کی نہیں ملنی چاہیے مزدوری چاہیے نہیں ملنی چاہیے تو اگر مزدوری ملنی چاہیے تو ہماری مزدوری آپ کا اوٹ ہے آپ کا آسرواد ہے آپ کا سہیوگ ہے آپ کا پیار ہے چناؤں میں ہمارے لیے پرچار بھی کیجئے گا لوگوں سے گوٹ بھی مانگے گا اگر کوئی آپ سے جاتی کی بات کرے کوئی دھرم کی بات کرے کوئی چھتر کی بات کرے کوئی بھاسا کی بات کرے تو اس کو ایک ہی بات کہیے گا دھرم کے آرہار پر سچی سیوا مانوتا کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو کیجریبان اور آمادی پارٹی کر رہا ہے اس نے ہم دھرم کا بھی ساتھ دے کوئی کہے ہندو دھرم کے نام پر بوٹ دے تو پلکل ہم ہندو دھرم کے نام پر بوٹ دے گے ہندو دھرم کہتا ہے وَسُ دےو کُٹُمگُ کم پورا بِسْو ہمارا پریوار ہے اور اس کو اپنے پریوار کی طرح ماننے والے کیجریبان اور آمادی پارٹی کا ساتھ دیں گے ہم ہندو دھرم کا بھی ساتھ دیں گے کوئی کہے اسلام کے نام پر بوٹ دو کوئی کہے سکھ کے نام پر بوٹ دے دو سب کی سیوہ کی بات کرنا ہر دھرم سیوہ کا سندیز دیتا ہے اور اسی سیوہ کو کرنے کا تام کیجریبان اور آمادی پارٹی کر رہی ہے اس لئے ہم دھرم کے سچے پہرے دار ہیں اور دھرم کے نام پر بھی اگر ہمیں بوٹ دینا ہے تو ہم کیجریبان اور آم آدمی پارٹی اور چھار کو بوٹ دیں یہ آپ کو کہنا ہے اس لئے میں پھر سے ایک بار ہردے کی کہہرائیوں سے بھائی مہندر گویل جی کو اور اس چھتر کے سب ہی نوازیوں کو ماتوں بہنوں بجرگوں کو سب کو برائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے چھتر میں آج اس محلہ کلینک کا سبارم ہو اور اس کے بعد آپ کو جو دکتیں آتی تھیں آپ کو دور کہیں خرچ کرنا پڑتا تھا کسی نرسنگ ہوم میں جا کے علاج کرانے کے لیے وہ ساری دکتیں آج آج کے بعد سے آپ کی بند ہوگی بہت بہت شکریہ بہت بہت دہنواد آپ مجھے آپ بلایا اتنا سمار مجھے 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 مجھے